در جانچکر کے اکل تارہ تھانا شیطر کے گرام پاڑی بھٹاس کے کھیت سے سترہ مائی کو ادھجلی حالت میں یہ وقت شب ملا تھا جس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر معاملے کی ویویچنا شروع کی وہی مرتک کی پہچان بوٹسرہ کے بھل بھدر یاداؤ کے روپ میں ہوئی ہے جس کے بعد پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے سی دوران پولیس کو پتہ چلا کہ مرتک کی حتیہ اس کے ہی چار ساتھیوں نے کی جنہیں حراسط میں لینے کے بعد پولیس نے سکتی کے ساتھ آروپی سے پوچھتا ہی تو پتہ چلا کہ پیسے کے لئے ان دین میں آروپیوں نے بھل بھدر کو موت کے گھاٹ اتارا فیلحال پولیس نے تینوں آروپیوں کو گرفتار کر جیل پھیج دیا ہے باقی ایک آروپی کی تلاش کی جا رہی ہے اکل تارہ چھتر کے انترگت ایک اگیات بیت بابی ملی تھی جس کا ویدھی ویت پنچنامہ کر آیا گیا پوشٹ مارٹم کر آیا گیا جس سے یہاں معلوم ہوا کہ یکتی کی کنی اگیات لوگوں نے مار کر ہتیا کی ہے اور اس کی باٹی کو مٹی تل ڈال کر چلا دیا ہے یہ معلوم چلا کی آروپی راملال اسوک یوگے سور ان تینوں نے پیسے کے ویتران کو لے کر انہوں کے بیچ میں مارپٹ ہوئی تھی اور اسی کے تحت انہوں نے اس واردات کو انجان دیا تھا سبھی کو نیا کریمان کو بھیجا گیا ہے سوچنا پر ہم نے جب پوشتات کیا تو اس میں چار آروپی رتہ نیادو بھیمارسلوات جو کی پوڑا بھاٹ کے ہیں اور اسوک یادو آروگیسور پانڈے جو کی کاپن کے ہیں انہیں حراست پر لے کر پوشتات کرنے پر ہتیا کرنا اور اس کے سو کو جلانا سکار کیا ہے تین آروپی کو گرتا کر کے جیل بھیجا گیا ہے رتہ نیادو گھٹنا کرم کے بعد سے فرار ہے جس کی پتہ سازی جاری ہے